اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 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 اور تفصیل تھے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے جو اہلِ عرب میں اس وقت رائی تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدلی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا زباہ نہیں کیا گیا مددما اور خون خون حرام ہے نجس ہے اسی لئے جو زباہ کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے ایک ہی تلوار کے وار سے گردن اڑا بھی بکری کی یا ایک ہی دیسے کے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے اس کے اندر پھر وہ ایٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر پتلا جائے تو وہ لحم الخنزیر اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز وَمَا أُحِلَّا بِهِلِ غَيْرِ اللَّهِ اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شیئر کو زباہ کرتے ہوئے کسی مت کا کسی دیوی کا کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہوئی گیا اس کا دوست کھانا حرام مطلق ہے لیکن اسی کے تابعے یہ ہوگا کسی مدرگ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں زباہ کیا جا رہا ہے پوچھیں گے تو اے ہم کو اللہ کے لئے زباہ کر رہے ہیں تو اللہ کے لئے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں زباہ یہاں کیوں لائے ہو اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحبِ قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا دریہا بنایا یہ چیزیں بھی اسی کتابے ہو جائے گا اللہ کے لئے کرنا تو حجرہ کر سکتے ہیں ہم تو جی صرف عصالِ ثواب کے لئے کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا عصالِ ثواب نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں ہم نے یہ جانور زباہ کیا ہے تیرے لئے اس کا ثواب جو ہے یہ چار چیزیں بنیادی طور پر فَمَنِسْتُرْنَا غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ان میں بھی ایک رعایت ہے اگر کوئی مجتر ہو گیا ہے مجبور ہو گیا ہے جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں لیکن دو شرطیں پوری ہو غیرَ باغٍ وَلَا عَادٍ وہ اس حرام کی طرف رضبت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگذیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے صرف جان بچانے کیلئے مردار کا گوشت بکھا سکتا ہے سور کا گوشت بکھا سکتا ہے جو بیٹھا ہے جان بچانے کیلئے یہ رکھ سکتا ہے لیکن اس شے کی طرف کوئی رغمت المعلان طبیعت میں نہ ہو یہ اللہ تو جانتا ہے اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں اور جتنا ناگذیر ہے جان بچانے کیلئے اس سے آگے نہ بڑھے فَلَا عِسْمَعَلَيْهِ ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کیلئے حرام چیز بھی کھائی جا سکتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سے قیمت پر یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن بَلَا يُزَكِّهِمْ میں انہیں پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابُ النَّبِيْهُمْ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اُولَائِكَ الَّذِينَ اشْتَلَغُوا الدَّلَالَةَ بِالْخُدَا یہ ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے ہدایت دے کر زلالت خرید لی ہے بل عذاب بالمحصرہ اور محصرہ اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے فَمَاسْ بَرَهُمْ عَلَى النَّار تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لئے بڑے سابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لئے کس طرح تیاری کر رہے ہیں ذَعَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيد اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیا نکالی اختلاف کی وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شکاوت کے در مبتلا ہو گئے صدق اللہ العظیم